ارفان خان کی ان آخری تین باتوں کو سن کر سب کی آنکھوں سے اب جھر جھر آسو بے رہے ہیں دراصل گیارہ فروری کو اس دنیا نے آخری بار ارفان کی آواز سنے موقع تھا ارفان کی اپکمنگ فرم انگریزی میڈیم کے ٹریلر لانچ اور فلم کا ٹریلر لانچ کرنے سے پہلے ارفان کی کاپتی اور کمزور آواز میں ایک آوڈیو میسج ریلیز کیا جاتا ہے اس آوڈیو میسج میں ارفان خان اپنی فلم کے بارے میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں لیکن اپنی کہانی کہتے کہتے وہ تین ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو اب بھی لوگوں کو رولا رہی ہیں ارفان کے سواس میں ہی ساپ نظر آ رہا تھا کہ وہ موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہیں موت کو قریب دیکھ کر ارفان نے کون سی تین باتیں کہیں تھی وہ کون سا موقع تھا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلی بار جب لائف میں نیمو ملے تو شکنجی بناو بولنے میں اچھا لگتا ہے لیکن سچ میں زندگی جب آپ کے ہاتھ میں نیمو تھاماتی ہے نا تو شکنجی بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ کہنے کے بعد ارفان کی آواز میں ہلکی خرکھراہٹ محسوس ہوتی ہے ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ ارفان کو بولنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے ان کی آواز کا درد ساپ چھلگتا ہے اب سنیے آنکھوں میں آسو لانے والی ارفان کی دوسری بات ارفان اپنے آوڈیو میسج میں دوسری بات کہتے ہیں دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جی ہاں ارفان کہتے ہیں اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں بھی اور نہیں بھی میرے شریعے میں کچھ انوانٹڈ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ورطلاب چل رہا ہے دیکھتے ہیں کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے جیسا بھی ہوگا آپ کو اطلاع کر دی جائے گی یہ کہنے کے بعد ارفان ہستے ہیں ایک ایسی فیکی ہسی جس میں موت کو چنوٹی دینے کا جوش تو نظر آتا ہے لیکن بیماری کے سامنے ٹوٹتے جسم کی مجبوری بھی ساف سنائی دیتی ہے اس کے بعد ارفان ایک ایسی تیسری بات کہتے ہیں وہ تو آنکھوں سے آسو ہی لا دیتی ہے ارفان کی وہ تیسری لائن ہے جی ہاں جب ارفان ٹریلر میں فلم دیکھنے کی اپیل کرتے اور کہتے ہیں فلم دیکھئے ٹریلر کو پیار دیجئے اور ہاں قسم سے اس لائن کو سننے کے بعد تو خلیجہ موک ہوا چاہتا ہے ارفان کی اس لائن نے اس سمیں ہی سب کو ایموشنل کر دیا تھا اور اب ایک بار پھر سے اس ویڈیو میں لوگ ارفان کی لائن سن کر زار زار رو رہے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے ایموشنز کو لکھ رہے ہیں ایل ارفان خان چلے گئے ہم سب کو رولا کر لیکن ایک بہت اچھے ایکٹر اور شاندار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ارفان سر ہم لوگوں کو یہ بھی سکھا کر گئے کی روتے روتے آنا اور ہستے ہستے جانا کیا ہوتا ہے سلیوٹ سر فبین ویداز سلیوٹ سر فبین ویداز